اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زشان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹو ٹائم نیوز آج کے بھی لوگ میں ہم بہت ہی اہم ٹاپک پر بات کریں گے وہ ٹاپک جو کہ اس وقت نہائیت کشیدگی کا شکار ہے بیٹھ سے تو پاکستان میں بہت ہی سیاسی حل سل ہوتی رہتی ہے لیکن جو سیاسی پارہ ہمیں اب دیکھنے کو ملا ہے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا حکومت کے لوگ ہیں جب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ انہیں انہی کی باتوں کے اوپر یقین نہیں کہ لوگ ان کی باتوں پر یقین کر رہے ہیں الفاظ کے چناؤں اجلت اور غصے سے آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کہ آپ بہت زیادہ پریشان ہیں حکومت اور اس حکومت کے لوگ جو لوگ ان کی پریشانی کی وجہ سے ان کو وہ کچھ نہیں کہہ پا رہے تو غصہ سارے کا سارا اتارتے ہیں امران خان پر مین واشریف کے اوپر بنے کیسز پاکستان تحریکہ انصاف نہیں بلکہ ان کے اپنے دور حکومت میں بنے تھے جب وہ نااہل ہوئے تھے امران خان کے دور حکومت میں نواز شریف کو باہر جانے کا موقع ملا وہ گرفتاد بھی رہے امران خان کی حکومت میں آنے سے پہلے مریم نواز کے ساتھ بھی یہ ہوا شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف پر بھی جو کیسز بنے وہ بھی ان کے اپنے دور حکومت کے بنے ہوئے تھے امران خان کے دور حکومت کے اندر تو نون لیگ کو بہت ساری چیزوں کے اوپر ریلیف ملا کیونکہ میڈیا کا پریشر بھی رہتا تھا اور بہت سارے پریشر اور بھی تھے بعض اوقات یہ دیلیں کر کے آ جاتے تھے اس وقت مسلم لیگ نون ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری دشمن ہے اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں نقصان پہنچایا پاکستان کے جرنیلوں کے نام لے لے کر انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ ان کے ساتھ کیا ہے اب وہ کسی اور کو یہ ارضام نہیں دے سکتے کیونکہ بورٹ پالش کر کے اقتدار میں تو وہ آ گئے ہیں ایک ڈیل کر کے اقتدار کا حصہ تو وہ بن گئے ایک رجیم چینج کے نتیجے میں حکومت میں تو وہ آ گئے پر مسئلہ تو اب حکومت چلانے کا ہے جس میں یہ بری طرح ناکام ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں انہوں نے حکومت میں آنے کے بعد این آر او ٹو بھی مکمل کر لیا مقدمیں بھی ختم کروا لیے لیکن بدنظمی اس بات کی ہے کہ یہ سب کچھ لگاتا جھاری رکھ پائیں گے یا نہیں مقبولیت وہ عوام کے اندر حاصل کر نہیں سکے حالات یہ ہیں کہ الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان دو تحائی کی اکثریت سے آ سکتے ہیں اور اگر عمران خان دو تحائی اکثریت سے واپس آ گئے اور انہوں نے صوبے میں حکومتیں بنا لیں تو پھر سینٹ میں بھی ان کی اکثریت ہو جائے گی اس مرتبہ سینٹ کی انتخابات ہوں گے تو عمران خان سب سے زیادہ سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس کے بعد عمران خان کو وہ قانون سازی کرنے میں کوئی بھی نہیں روک سکے گا قانون سازیاں وہ کرنا چاہتے ہیں جو نیب کے دانت توڑ دیں گے عمران خان اس سے بھی سخت قوانین بنا سکتے ہیں یہ کیسز جو بند کیے گئے ہیں وہ دوبارہ بھی کھل سکتے ہیں اس بنیاد پر کہ نیب کے قوانین بدل دئیے گئے ہیں ناظرین مریم نواز نے ایک سوال اٹھایا انہوں نے کہا کہ جو میرا کیس ہے وہ نیب کے پرانے قوانین کے تحت میرٹ کے اوپر بند ہوا ہے مطلب مریم نواز کا کہنا تھا کہ میرا جو کیس بند ہوا وہ پرانے نیب کے قوانین سے بند ہوا قوانین سے نہیں اور میرا کیس بند میرٹ پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو کیس بند ہو رہے ہیں وہ میرٹ پر بند نہیں ہو رہے چاہے وہ مریم کے ہیں مریم کی فیملی کے ہیں نواز شریف کے ہیں شباز شریف کے ہیں زرداری کے ہیں حمزہ کے ہیں یوسف رضا گلانی کے راجہ پرویز اشرف کے یا اور بھی بے شمار لوگوں کے ہیں یہ تمام کیس میریٹ پر بند نہیں ہوئے میریٹ پر مریم نواز کا کیس بند ہوا ہے لیکن مریم نواز کا کیس بھی میریٹ پر بند نہیں ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہوا یہ کہ مریم نواز صاحبہ کا کیس اس لیے بند ہوا کہ نیب نے اس پر دلچسپی دکھانا چھوڑ دی نیب نے عدالت کے سادہ ترین سوالات کے جواب نہیں دیئے اور جو نیب کے درگت بنی ہوئی تھی اور جو خوف اس ادارے کے اندر ایسا لگتا ہے جس خوف کی وجہ سے مریم نواز کو ریلیف ملا مریم نواز صاحبہ تو نکل گئی لیکن غصہ اس کا اس لیے کم نہیں ہو رہا کیونکہ عمران خان کا راستہ روکنے کا بندوست نہیں ہو پا رہا ایک امید یہ لگی تھی کہ عمران خان کو توہین عدالت میں اڑا دیں گے پر نہیں اڑے ایک اور امید اس بات کی لگی تھی کہ اس کو سائفر کے چکر میں پھنسا کر ختم کر دیں گے پر کچھ نہیں ہوا وہاں پر بھی جو ٹیکنیکل اور قانونی ٹیم ہے اس نے صاف بتا دیا کہ اس میں اب عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے بڑے اہم حلقوں نے یہ بتایا ان کی اور پی ڈی ایم کی حکومت کو کہ اس معاملے کے اوپر اب صرف بیان بازی کر سکتے ہیں یہ یہاں پر بھی کچھ ریڈ لائن ہیں جو کروس نہیں کی جا سکتی ناظرین اب بات کرتے ہیں ایک اور بھونگی کی جو ایک عجیب و غریب بھونگی مار دئی مریم نواز نے انہوں نے کہا کہ دنیا کے ممالک پاکستان کو آپ سائفر نہیں بیج رہے در کے یہ بڑی عجیب بات ہے دنیا کے ملک سائفر نہیں بیجتے یہ آپ کا اپنا سفیر ہے وہ ایک کوٹری ڈاکومنٹ بیجتا ہے آپ کے سفادت خانے کو اس کو سائفر کہتے ہیں دنیا کے ممالک کیوں پاکستان کو سائفر بیجیں گے کیا وہ ہمارے پاس جھوک کرتے ہیں مریم صاحبہ کو یہ بنیاتی بات نہیں بتائی گئی جس کی وجہ سے انہیں شرمندگی اٹھانی پڑی عمران خان کے معاملے پر آ جاتے ہیں شباز شریف کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو نقصان پہنچایا ایک بات یہ کی اور دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان خوج کے اوپر چڑھائی کا ارادہ رکھتا ہے اداروں کے اوپر چڑھائی کی ہے اس سے اداروں کو نقصان پہنچ رہا ہے تو میں نے یہ پوچھنا تھا شباز شریف صاحب سے مریم نواز نے بھی آج یہ کہا کہ لفظ نیوٹرل تو نواز شریف نے کبھی استعمال نہیں کیا بات تو ٹھیک ہے لیکن نواز شریف نے خلائی مخلوق کا لفظ استعمال کیا نواز شریف نے پاکستان کے حاضر سروش جرنیلو یا فوجی قیادت کے نام لے لے کر ان پر سنگین الزامات لگے عمران خان نے تو کبھی ایسا نہیں کیا ہو سکتا ہے وہ بھی ایسا آنے والے دنوں میں کر دیں لیکن اب تک اگر آپ اس کا جمع نفی کریں تو بڑا کلیر ہے نواز شریف جو اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت میں جتنا آگے گئے تھے عمران خان اس کے عادے تک بھی نہیں پہنچے پاکستان طریقہ انصاف میں اس وقت دو طرح کی سوچ پائی جاتی ہے عمران خان نے کیا کرنا ہے کس کو نہیں پتا طریقہ انصاف کے وہ تمام لوگ جو پچیس مئی کو عمران خان کو منع کر رہے تھے کہ آپ لانگ مارٹس نہیں کریں ان میں سے بیشتر لوگ اب عمران خان پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ پورا لانگ مارٹس کریں اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کی دو بڑی وجوہات ہیں پچیس مئی کو کلیرٹی اتنی زیادہ نہیں تھی عوام کے دماغ میں لوگوں کے شعور کا ایک لیول تھا یا ازادی کی لڑائی کا ایک لیول تھا وہ نہیں تھا جو آج ہے اب لوگ بڑی تعداد میں زیادہ طاقت کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں امپورٹڈ حکومت کے خلاف دوسرا انہیں یہ لگتا ہے کہ پنجاب میں حکومت طریقہ انصاف کے پاس ہے اس سے پہلے کہ اس پنجاب حکومت چھین لی جائے عوام کا وہ چار لے کر لونگ مارٹس کیا جائے تاکہ اس نلائق حکومت سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکے تاہم اگر بات کی جائے عمران خان صاحب کی تو ان کی جانب سے واضح نہیں کیا گیا کہ کب لونگ مارٹس کے لیے نکلیں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ عوام کو لونگ مارٹس کے لیے تیار رہنے کی بھی ہدایت کرتی گئی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا ناظرین کہ عمران خان صاحب کس وقت لونگ مارٹس کی کال دیتے ہیں اور اگر وہ کال دیتے ہیں تو پاکستان پورے میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو عمران خان کی کال پر لبی کہیں گے اور عمران خان کے ساتھ ازادی مارٹس کے لیے نکلیں گے اگلے بھی لوگ میں ناظرین دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ